ہماری نجات کا یہی ذریعہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد معاملہ ایک اور سامنے آیا کہ آپ کو پرورش کے لیے دیہات بھیجا جائے کیونکہ اس زمانے میں ایک ریواج تھا کہ شہروں میں لوگ اپنے بچوں کو رکھنا پسند نہیں کرتے اس کے مقابلے میں وہ دیہات کی سرزمین میں ان عورتوں کے پاس اپنے بچوں کو دے دیتے تھے جن کے پاس ان کے خود اپنے بچے دودھ پی رہے ہوتے تو وہ عورتیں دایا بن کر کے آتی تھیں شہروں میں اور کچھ مزدوری کا معاہدہ کر کے کہ ہمیں اس پر اجرت ملنی چاہیے ہم آپ کے بیٹے کو آپ کی بیٹی کو لے جا کر ہم دیہات میں پالیں گے پوسیں گے دودھ پلائیں گے پرورش کریں گے اور ہمیں اس پر دادو دہش ملنی چاہیے چنانچہ ہوا ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بھی دیہات سے چل کر ان خواتین کا ایک گروپ مکہ مکرمہ میں آیا جو یہ ڈھونڈنے نکلی تھیں کہ ہمیں دودھ پیتے بچے مل جائیں تاکہ ہم اپنے گھر اپنے دیہات میں لا کر ان کی پرورش کریں اور پھر لے جا کر کے بچوں کے باپ سے اچھا انام پائیں ایک ذریعہ تھا ان کے معاش کا ان کی روزی روٹی کا